اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہتے ہیں اے جبرائیل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر اے جبرائیل اور عرش اٹھانے والے پرشتوں سے کہتو کہ وہ بھی اس سے محبت کریں اور ہر آسمان میں یہ اعلان کرو کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں تم بھی اس سے محبت کرو اور پورے آسمانوں میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ فلا بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں تم بھی اس سے محبت کرو یہاں تک کہ وہ ندائیں دنیا میں بھی پائل جاتی ہیں اور دنیا میں بھی لوگوں کی دلوں میں بات آتی ہے اللہ اسے محبت کر دے تم بھی اسے محبت کرو یہی بات ہے اللہ والے کوئی مشرق میں ہے کوئی مغرب میں ہے کوئی شمال میں ہے کوئی جنوب میں ہے لیکن ان کے چاہنے والے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ان سے محبت کرنے والے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے دیکھا نہیں کہ پیر صاحب نقشبندی دامت برکاتہ بہت بڑے اللہ والے ہیں اور بڑوس ملک میں رہنے والے ہیں لیکن برا عالم ان کو چاہتا ہے یہ آسمانوں سے اعلان ہوتا ہے اور حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب دامت برکاتہ ان سے لوگ کتنے متاثر ہیں کتنی محبت کرنے والے ہیں اور پوری دنیا میں ان کو چاہا جاتا ہے حالانکہ وہ وہاں رہنے والے ہیں تو اسی طریقے سے جتنے اللہ والے ہیں ان کو چاہا اس لیے جاتا ہے کہ اعلان آسمانوں میں ہوتا ہے تو نیک نامی اور مشہور ہونا اور مقبول ہونا یہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا کا جفتہ مطلب ہے اور پانچوں مطلب مک目 پارمائیا کو مطلب ہے موسیقی